سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عید الفیدر ختم لیکن پکچر ابھی باقی ہے آج ویکنڈ اور کل اتوار ہے تو موج مستی اور حلہ گلہ رہے گا فوری ٹائم شہری بریک فاسٹ اور لنچ اکٹھا کر رہے ہیں کچھ باغوں میں پہنچ چکے ہیں کچھ بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں عید کی مستی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی بچوں کا کہنا ہے ابھی تو مزید انجوائے کرنا ہے حسب روایت لاہورنگ کی رپورٹنگ ٹیم فیلڈ میں موجود ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آج چوتھا روز ہے اور ابھی بھی شہریوں کی جانب سے انجوائے کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے مختلف پارکوں کا ابھی بھی رک کیا جا رہا ہے پارکوں کی سیر کی جا رہی ہے بچے ابھی بھی جھولوں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ کرکٹ کھیل میں مصروف ہیں فیملیز کے ہمرا بچے جو ہیں پارکوں میں کرکٹ کو انجوائے کر رہے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مزید پلاننگ کر رہے ہیں انجوائے کرنے کی کیونکہ آج چوتھا روز اور کل اتوار ہے چونکہ اتوار کے دن لوگ زیادہ باہر نکلتے ہیں اور باہر جا کر زیادہ انجوائے کرتے ہیں تو جو بچے ہیں اور جو فیملیز ہیں ان کی جانب سے مزید بھی گومنے پھرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے تو عید الفطر ختم ہے لیکن پکچر ابھی باقی ہے آج ویکنڈ اور کل اتوار ہے تو موج مستی اور حلہ گلا رہے گا فوری ٹائم شہری وریک فاسٹ اور لنچ اکٹھا کر رہے ہیں کچھ باغوں میں پہنچ چکے ہیں کچھ بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی ہیں عید کی مستی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی بچوں کا کہنا ہے کہ ابھی تو مزید انجوائے کرنا ہے اور مزید جو ہے باہر بچوں کی جانب سے انجوائے کیا جا رہا ہے اور پارکوں میں ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رش ہے جو بچے ہیں وہ ابھی بھی جھولوں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں اس کے علاوہ جو شہری ہیں وہ ناشتہ پوائنٹس کا رکھ بھی کر رہے ہیں ناشتہ انجوائے کیا جا رہا ہے ساتھ ہی لنچ بھی جو ہے باہر کرنے کا سوچ رہے ہیں انجوائے کرنے کا سوچ رہے ہیں شام کے اوقات میں بھی شہری جو ہے بڑی تعداد میں باہر نکلتے ہیں رات کا جو کھانا ہے وہ باہر ہی کھایا جاتا ہے اور انجوائے کیا جاتا ہے اس وقت ہماری جو ریپورٹنگ ٹیم ہے وہ فیلٹ میں موجود ہیں اور ہم کی تمام سرگرمیوں سے آپ کو آگاہ کر رہی ہے اس میں ہمارا ساتھ دیں گے عبدالوحاب شاہید فاخرہ خلیل حافظ محبوب علی سب سے پہلے رخ کرتے ہیں عبدالوحاب شاہید کا وحاب آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور آج چونکہ چوتھا روز ہے تو کیا پہلے روز کی طرح آج بھی آپ کو گہمہ گہمی نظر آ رہی ہے کیا شہری ابھی تک انجوائے کر رہے ہیں جی بالکل عید ختم ہو گئی ہے لیکن لوگوں کی سہر و تفریح اور لوگوں کے جو ناستے ہیں وہ ختم نہیں ہوئے اور اس وقت لیے کر بات کروں تو لاہوری جو ہے چونکہ آج بھی چھوٹی کا روز ہے اور چھوٹی کا روز کو منانے کے لیے اب صویرے جو ہے وہ گھروں سے باہر نکل کر ناستے کی دکانوں کا روح کر رہے ہیں اور مختلف قسم کے جو ناستے ہیں کھانے وہ کھائے جا رہے ہیں کبھی نانچنوں پر ہاتھ ساف کیا جا رہا ہے اور کہیں حلوہ پوری اور کہیں دہی اور لسی کا استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت اگر بات کریں تو آج بھی چھوٹی ہے اور اس چھوٹی کے دن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا جا رہا ہے ابھی لاہوری چونکہ اگر بات کریں تو سپیشلی چھوٹی کے روز لیٹ اٹھتے ہیں اور لیٹ ناشتہ کرتے ہیں تو اس لیے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک گھروں سے باہر نہ نکل سکے وہ ابھی بھی سو رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں جوہاں گھروں سے باہر نکلیں گے اور مختلف فوڈ پائنٹس کا بھی روک کریں گے ناشتے کی دکانوں پر جوہاں وہ اس وقت بھی رہش ہے جبکہ مزید وقت جیسے ہی گزرے گا لوگ مزید جوہاں وہ ناشتوں کی طرف جائیں گے جبکہ اگر بات کی جائے تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو تین روز تک جوہاں وہ لوگوں کے ساتھ مہمان بنے کبھی میز بان بنے اور اب آج کے روز جوہاں وہ مختلف پارکس کا بھی روک کریں گے اور وہاں پر اپنے فیملیز اپنے بچوں کے ساتھ جائیں گے اور سیروت تفریق کریں گے ٹھیک ہے آج بھی مختلف پارکس کا جوہاں وہ روک کیا جائے گا عبدالوحاب شاہد آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا عید الفطر تو گزر گئی لیکن چھکیاں ابھی باقی ہیں بچوں کی موچ مستیاں حلہ گلہ جاری ہے کوئی جھولا جھول رہا ہے تو کوئی جمپنگ کر رہا ہے بچے اپنے اپنے انداز میں انجوائے کر رہی ہیں فیملیز اور بچے خوب انجوائے کرتے دکھائی دے رہی ہیں اسی پر بزید ہمیں اپگیٹ کریں گے فاخرہ خلیل جو کہ اس وقت ایک فیملی کے ہمراہ موجود ہے جی فاخرہ جی عید ختم ہوگی لیکن جو بچوں کی انجوائیمنٹ کا سنسلہ ہے وہ ابھی تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا بچوں کی مستیاں اور حلہ گلہ جو وہ ابھی بھی جاری ہے کیونکہ یہ چھٹیاں ابھی باقی ہیں اسی لئے جو بچوں کی انجوائیمنٹ ہے وہ بھی جاری ہے اس وقت میں ساتھ ایک فیملی موجود ہے ان سے ہم جانتے کہ آج کی ان کی کیا انجوائیمنٹ اور کیا ایکٹیویٹیز بچوں کی رہی جی مجھے بتائیے گا کہ آج کی جو کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی اور بچوں کو آج آپ انجوائی کروانے کے لئے لے کے آئے کیسا لگ رہا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے پہلے تین دن جو تھے وہ گھر میں بہت مسروف اور بیزی رہے ظاہر ہے گیسٹ آ رہے تھے بہن بھائی سب آر مل رہے تھے اب آج ہم ذرا فری ہوئے تو ہم نے کہا چلو بچوں کو تھوڑے آؤٹنگ کروا دیں منڈے سے سکول سٹارٹ ہو جائیں گے بچے پھر بیزی ہو جائیں گے تو انجوائیرمینٹ کے لئے ہم لوگ ادھر لے کے آئے ہیں باقی اب یہ بچے آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں کون کون سے جو سوئنگ لے کے انجوائی جی آپ منڈے سے پھر سکول شروع ہو جانے ہیں لیکن یہ دن مطلب جو محلہ گلو اور موج مستی کی یاد آئیں گے لیکن آج آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہمیں اچھا لگ رہا ہے آج ہم نے کسل کے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو ہمیں اور بھی اچھا لگ رہے ہیں گھر میں ہمیں اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اس کے زیادہ زیادہ مزاعت ہیں آپ کو کیسا انجوائی کر کے لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے عام دنوں سے بہت زیادہ خاص دن ہیں بچوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں موج مستی کرنے کے بعد ہمیں کافی مزا آ رہا ہے کیونکہ عام دنوں کے نصبے یہ دن ہوتے ہیں کافی انجوائی کیا جاتا ہے اور یہ یادگار لمحے جو اپنی فیملی کے ساتھ خزارے جاتے ہیں وہی سب سے خوبصورت اور یادگار لمحے ہوتے ہیں جن کو آج بھی بچے اور فیملیز خوب انجوائی کر رہے ہیں اپنے انداز میں کوئی جھولا جھول رہا ہے بچوں کی موج مستیاں ابھی بھی جاری ہیں فاخرہ خلیل ساتھی موجود رہیے گا عید کا چوتھا روز شہر کا موسم بھی خوشکوار ہے شہری بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں بچوں کا کہنا ہے کہ جو عیدی ملی آدھی خرچ کر لی باقی کی عیدی دو دن میں خرچ کر لیں گے عید کے تینوں دن بہت مزے کی آج بھی خوب انجوائی کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں حافظ محبوب علی سے جی حافظ محبوب علی اپڈیٹ کیجئے گا عید کا چوتھا روز ہے اور فیملیز جو ہیں وہ آج بھی مختلف پارکوں کا رکھ کر رہی ہیں اور بچے جو ہیں وہ کرکٹ کے رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ عید کے تین دن جو ہے وہ خوب حالہ گلہ کیا اور آج چوتھا دیر ہے تو ٹائم ملا فیملی کے ہمراہ جو ہے وہ کرکٹ کرنے کے لیے جو ہے یہاں پر وجودہ اس وقت ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے وجودہ ان سے بات کرتے ہیں اب بتاؤ عید کے تینوں دن کیسے گزرے آپ کے جی بہت اچھے گزرے ہم لوگ اپنی فیملی کے ساتھ رہے ہیں اور آج چوتھا دین ہے تو آج ہم لوگ باہر کھیل لیا ہے آج کیسے کھیلے کے لیے آئے ہو جی ملی تھی آپ کو کتنی نو سو سارے کھا لیا کہ ابھی کھانے ہیں ابھی ہے پڑھے ہیں ابھی بچے کے بعد پڑھے ہیں ایک اور بریکسائٹیڈ بولر جو ہے وہ یہاں میں مددہ ان سے باغ رہا ہے بیٹا آپ بتاؤ کیسا رہا عید کا دین کتنی دی ملی تھی بہت اچھا رہا عید کا دین مجھے ہزارے پہ عیدی ملی اب تک کتنی کھا لیا ہے بس ساری کھا لی ساری کھا لی ہے واحد بچہ ہے جسے ساری جو ہے وہ کھا لیا اور آپ کرکٹ کھیلنے کے لیے ہیں ہمارے ساں کے والدہ موجودہ ان سے باغ کرتے ہیں آج ہی صرف بتائیے گا عید کے دن کیسے گزرے ہیں اور آج جو ہے وہ موسم بھی سوانا کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ موسم بڑا آج اچھا ہے اور بچوں کو لے کے پارک آئے ہیں کل آخری چھٹی ہے میں نے کہا بچے انجوائے کر لیں اور بچے کرکٹ کھیر رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں اور عید والا بڑا اچھا ہے بڑا اچھا موسم ہے یہ عید آئی ہے فیملی کی ہمراہ کرکٹ کو انجوائے کیا جا رہا ہے ہماری ریپورٹنگ ٹیم اس وقت فیلڈ میں موجود تھی ہمیں تفصیلن اپ ڈیٹ کر رہی تھی جس میں عبدالوحاب شاہد فاخرہ خلیل حافظ محبوب علی موجود تھے تمام نمائندگان کا بہت شکریہ